اسلام کو سٹونٹ سمید ہے کہ آپ اپنے گھر میں خیر پھرے سے ہوں گے آج جب ہم آٹھویں جوادت کی سکٹر کرنے جا رہے ہیں اور آٹھویں جوادت کی سکٹر پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا لاست چپٹر ہے رہے ہیں حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ ہم سکٹر کریں گے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے ساتھ ہم ہم اس کے نوٹس بھی آپ کو پروائٹ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری سور تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کو کم سے بغیر باپ کے مجزانہ طور پر ہوئی تھی ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بیجے گئے ان کے بغیر باپ کے بتائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریعہ علیہ السلام پر بد چلنے کا الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی بہت سے یہ ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریبا تیس سال کی عمر میں نبی کی حیثیت تفضی تبلیغ کا فرض ادا کرنا شروع کر دیا یہود کو بے روم مذہبیت کی بجائے اللہ کی محبت انسانی حمدردی حاجت مندوں کی امداد و تحید خالص کی تلقین کی لیکن جہود رین کی دعوت قبول کرنے کی وجہے ان کے مخالفت شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت سے موجزات ادا فرمائے اس زمانے میں طبعی یونانی اپنے روش مرتی جن بیماریوں کو ماہ یونانی طبعی لا علاج کرا دے چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سینٹی کر دیتے پیدایشی نبینا دیکھنے لگتے کوڑی اس وقت یہ ان کے موجز آدھا جی جو اللہ کی طرف سے ان کو انہائیت ہوئے تھے کوڑی اس وقت اگر کوئی نبینا تھا تو وہ دیکھنا شروع ان کے آنکھوں پہ آت رکھتے تھے تو ان کو بنائی ان کی واپس آجتی کوڑی اس وقت تندروس ہو جاتے حتیٰ علیہ السلام اللہ کو کب سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے بٹی سے فرندے کی مورد بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر خوب ماتے سچ میں ٹوہنے لگتا جھیلوں دریاؤں کو پیدل چاکے عبور کر لیتے ایک دو آدمی کے کھانے سے پاندھ آر آدمیوں کا پیر بھر دیتے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے ہیں بیماریوں سے اسیر زدہ لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے جاتے ہیں دعوت اور تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج ہمدرد اور نرم انسان دل انسان تھے وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت تکبر سنگدلی اور سکتی کی بجائے مذہب کی روکوں سمجھنے اور اس کے مطابق نرم اکتیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہایت غرور اور حکارت سے رد کر دیا عیسیٰ علیہ السلام میں جو رشنم چھوڑا اور جیل کے کنارے گریبوں مچہروں اور دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ کے دین کا کام شروع کر دے عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے ہیں بیماروں دکھی انسانوں کی بھیڑیں گے جمع ہو جاتے ہیں وہ ان کی جسمانی بیماریاں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور انہیں حقیقی دین کی بھی دعوت دیتے ہیں اس لئے ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے عظیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایش سے قریباً ساڑھے پانچ سو سال تبلیغ کا آغاز فرمایا اور انہیں بہت تھوڑا عصہ قریباً تین سال تک دعوت و تبلیغ کا مقابلہ یہود کی سازش یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقبولے سے گبرا گئے انہیں اس باتا خطرہ پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور جارہ داری ختم کر دیں گے اس لئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے ہمارے جوانوں کو گمرا کر رہے ہیں ہمارے در میں اقلافات کھرے کر دی ہیں اور ہمارے اندر فطرہ مرپا کر دیا ہے اور اپنے ہم کو اسرائیل کا بارشاہ کہتا ہے وہ قانون کا کام کا اطرام نہیں کرتا وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے سزائی موت اور آسمان پر اٹھایا جانا یہ موجزہ تھا جی کہ اس دیسہ کو کیسے آسمان پر اٹھایا گیا تھا یہاں پر مقدمہ بیش کی یہودوں کی ایک سازش تھی مقدمہ ہم لوگوں نے انہوں نے رومی گورنر میں عدالت میں پیش کیا یہاں پر ان کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا جانا تھا رومی گورنر جہودیوں کی مقاری کو سمجھتا تھا اور اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے یہودی علماء صرف خودی فیصلہ کرنے کو کہا انہوں نے آپ کو سولی پہ چڑھانے کی سفارش کی گورنر نے بے دلی سے حکم صادر کر دیا یہودی خوش ہو گئے انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی ساتھ بہت بتمیزی کی اور انہیں بہت عذیتیں بھوچ چاہیے عیسی علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں وہ دشمہ یہودیوں کا حجوم تھا میں آپ کا وہ ہواری جہودہ بھی تھا جس نے حضرت عیسی علیہ السلام کی مقفی کر کے آپ کو گرفتار کرایا تھا اس بے بہار اور انگامے میں کسی کو شک کچھ پتا نہ لگ رہا تاکہ کیا ہو رہا ہے رومی گورنر کے سفائیوں کس معامل میں کچھ جسپی نہ تھی اس انگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی گئے لوگوں نے کس شخص کو حضرت عیسی علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پکڑ کر سلی پھر لٹکا دیا اس دوران میں حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پہ اٹھا لیا یہ کہانے کی طرح بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہی آپ کے اسی میں شوڑ بنتے ہیں سوال اسی میں آپ کے لوگ سوال ہیں اور اب آپ کو اس کے نوٹس جو گئے پرویڈ کیے جائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام سوالت کے جوابہ لکھے حضرت عیسی علیہ السلام نے پر موضانہ پیدائش کے سلسل میں یہ اوت کے الزام کو پسٹا مستبد کیا جانے کہ کسنا منع کیا درد کیا حضرت عیسی علیہ السلام میں آقلڈا کی آخری رسول تھے حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ مطرمہ میراacağız مریم حضرت عیسی علیہ السلام کی قدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے مowsزانہ طور پر بھی ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھی حضرت عیسی علیہ السلام بھی اپنی بنی اسرائیل کے دیس یقصر رسول بنا کے بھیجے گئے تھے ان کے بغیر باپ کے پیدائش بھر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر پر چلنے کا الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی گوت سے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کرتی پرشن نمبر ٹو ہے جو عزت عیسیٰ کے تین موجزات بیان کر دیتے عزت عیسیٰ علیہ السلام پیداشی نبینا کو ٹھیک کر دیتے ہیں عزت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے مریض کو اس وقت تنزوس کر دیتے تھے عزت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے عزت عیسیٰ علیہ السلام مٹیک سے بنے پرندے بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھوک مارتے اور وہ سچ مچ اڑنے لگتے تھے عزت عیسیٰ کے مطالعہ جو مرد کے رویہ کی تفصیل بیان کریں یہ ساری تفصیل جو انسی ریجی آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں عزت عیسیٰ کی مقبولیت سے جہودی گبر آگے انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا عزت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور جانداری قتم کر دیں گے اس لئے عزت عیسیٰ علیہ السلام کو قتم کرنے کی سازش شروع کر دی جہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے کہ اس نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا اور وہ ہمارے جوانوں کو گمراہ کر دیا ہے اس نے ہمارے درمین اطلافات کھڑے کر دیا اور ہمارے اندر فتنہ پر پا کر دیا اور وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے وہ قانون حکام کا احترام نہیں کرتا وہ ایک انقلابی شخص ہے وحکومت کے لئے بھی بڑا قطرہ بن جائے عزت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرانے کے لئے یہودی نے کس طرح مقدمہ قائم کر کے فیصلہ حاصل کیا رومی گورنر جہودیوں کی مقاری کو سمجھتا تھا اور اس معاملے میں خود کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے یہودی علمہ سے خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا انہوں نے آپ کو صلیح پر چڑھانے کی سفارش کی گورنر نے بے دلی سے حکم صادر کر دیا یہودی خوش ہو گئے انہوں نے عزت عیسیٰ کے ساتھ بہت بتمیزیاں کی انہیں بہت عذیتیں پجھے ہیں عزت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں دشمن یہودیوں کا حجوم تھا انہیں میں آپ کا وہ ہواری یہودہ بھی تھا اس نے آپ کے مقردیس نے آپ کی مقردی کر کے آپ کو گرفتار کر آیا تھا اس بھیڑ بھار اور ہنگامے میں کسی کو کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے رومی گورنر کے سبائیوں کے اس معاملے میں کوئی تلچسپین آتی اس ہنگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی کے لوگوں نے کسی شخص کو عزت عیسیٰ سمجھ کر دیا اور اس کو پکڑ کے سوری پر اٹکا دیا اسی دوران میں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا یہ حضرت عیسیٰ کے ایک question answer ہے جی اس کو ہم نے ایزا note down کرنے ہیں یا آپ کے note سے ہم نے copy بھی کرنے ہیں اور اس کو اچھی طرح ہم نے یاد بھی کرنا ہے thank you very much